بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ابو بکر اور آپ مارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن دو جی دوستو آج ایک اور خوبصورت زبادرز افغانی کوٹک ڈیزائن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دوستو کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان تککار کے تحت آپ کو یہ ڈیزائن بنانا سکاہ سکوں تو فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ یہ بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کے خوبصورت اور انٹیک ڈیزائن آپ نیسٹ ویڈیوز میں واج کر سکیں تو جی فرنڈز سب سے پہلے فرنڈز میں آپ کو یہ بتاتے چلتا ہوں کہ یہ ڈیزائن ہمارا بغیر تیرے کی کٹنگ پر بنے گا تو بغیر تیرے پر کٹنگ پر میں نے ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک دسکرپشن میں میں آئیڈ کر دوں گا اور انٹ سکرین پہ بھی آئیڈ کر دوں گا تاکہ وہ ویڈیو آپ واج کر سکیں اور اچھے تک سے اس کی کٹنگ سیکھ سکیں تو جی فرنڈز ایک چیز آپ نے اس میں دھیان رکھنی ہے سٹارٹنگ میں کہ آپ نے اپنا فار ایزمپل اگر آپ کا ساڑھ پندرہ یا پندرہ بین ہے تو آپ نے اس کو ایک انچ ڈیڈ انچ یا دو انچ آپ نے اس کو مزید لوز کر لینا ہے اس جگہ پہ فرنڈز فرنڈ پہ ہماری مغزی اٹیچ ہوگی اور بیک سیٹ پہ ہمارا ایک چھوٹا سا بین اٹیچ ہوگا اور اس کے علاوہ فرنڈز سیٹ پہ ہمارے یہ بٹن اٹیچ ہوں گے بین کے پیٹن بنانے کا تکار میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے اس ویڈیو کا لنک بھی دسکرپشن میں میں ایڈ کر دوں گا تاکہ وہ اچھے تک سے آپ واج کر سکیں اور یہ بین کا پیٹن بنانا آپ سیدھ سکیں اس بین کے پیٹن سے آپ مختلف سائز کے بین گھر میں بیٹھے ایزی کٹنگ کر سکتے ہیں تو فرنڈز ساڑھ ساتھ کے قریب یہ میں نے بین اٹیچ کیا ہے یہ ہمارا ہاف بینوں کا بیک سیٹ پہ آئے گا اور اس طرح فرنڈ پہ ہماری مغزی اٹیچ ہوگی تو سب سے پہلے فرنڈز ہم یہاں پہ اپنا جو روح فرنڈز فرنڈ پہ ہمارا یہ خوصورت سے ڈیزائن بنانے کے لیے اب ہم یہاں آٹھ ہنڈ پہ تقریبا یہاں اپنا نشان ویزیبل کر لیتے ہیں آپ اپنے قد کی مطابق اس کو ویزیبل کیجئے گا تو یہ فرنڈز ہمارا نشان ویزیبل ہو چکا ہے تو یہاں سے ہماری جو چڑھائی ہوگی اس ڈیزائن کی وہ تقریبا چار ہنڈ کے قریب ہوگی تو یہاں ہم چار ہنڈ پہ اپنا اس جگہ پہ مارک آپ کر لیجئے گا اس کے بعد فرنڈز آپ اپنے قرطے سے میچنگ کر کے کوئی بھی اچھا سا کنٹراس پیس یوز کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز ہمیں دو پٹھیا چاہیے ہوں گی یہ بٹن ٹیک کے طور پر ہم ان کو یوز کریں گے ایک انچ ان کی ویٹھ ہے اور ان کی لیندھ جو ہے وہ میں نے ساڑک پانچ انچ رب سائز آپ نے رکھ لینا ہے یہ شوڑڈر کے حساب سے آپ تھوٹا ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ہم فائنل کر لیں گے تو فرنڈز کیونکہ یہ ڈیزائن میں جالی کی کپڑے پر بنا رہا ہوں جالی کی کپڑے پر بنا رہا ہوں تو آپ اگر آپ کا نارمل کپڑا ہے تو آپ اگر کنٹراسٹ پر لگانا چاہتے ہیں خوبصورتی کے حساب سے تو بے شک آپ اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ میچنگ کپڑا لگانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا جالی کا کپڑا نہیں ہے تو مدوازد صورت میں آپ اپنا اوریجنل کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک کٹنگ آپ نے ترچی رائٹ سائٹ سے کرنی ہے اور ایک کٹنگ آپ نے لیٹ سائٹ سے کرنی ہے اور اس کے لابے فرنڈز تھوڑا سا آپ نے اس کو ترچہ کر لینا ہے تقریبا یہ میں نے دو سوٹر کے قریب اس کو ترچہ کر لیا ہے تاکہ یہ ہمارا جب گردن میں ہم اپنی مغزی اٹیچ کریں گے تو یہ تھوڑا سا اندر کی طرف فیڈن ہو جائے تاکہ یہ چیئے تھیں گے تانef جمหی چیز اندر کی koşتا کتا 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 کچھ term کی sensation موسیقی موسیقی تو یہ فرنڈز اب ہم اپنی پاکٹ کا یہ ڈیزائن بناتے وقت ہم نے میں نے یہ راف سائز لیا ہے یہ ساڑھے پہنچ انچ کے قریب چینج کے قریب یہ سائز ہے اور اس کی جو ویٹس ہے فرنڈز یہ سوا انچ کے قریب ہے اب فرنڈز کیونکہ میرے اس کپڑے میں لائننگ موجود ہے تو میں نے یہاں لائننگ کو میچ کرنے پہ بھی خوصوصی دھیان کرنا ہے تو اس جگہ پہ میں لائننگ پہ اپنا یہ تھوڑا سا فوکس کر لیتا ہوں اور آپ نے یہ نیچے جو کپڑا ہے اس کو بھی سیدھا رکھ لینا ہے اوپر اولے کپڑے کو بھی سیدھا رکھ لینا ہے اور اس جگہ پہ ہم ایکٹر آنڈری تو اس کا رف سائز پہ نشان لگا لیتے ہیں تاکہ اس کے بہر بہر ہماری یہ سائز ہو اور تاکہ جب ہم اس کو فولڈنگ کریں تو اس جگہ پہ ہم پرفیکٹ کر لیں گے تو اس جگہ پہ ہم ہمارا نیچے جو سائز موجود ہے اس پہ ہم اس کا پیسٹنگ پیپر فیوز پیسٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی